جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے تبیل نہیں ہوں گے ریٹائر ہو جائیں گے تو امبیکہ کا الیکشن اس کے بعد ہوگا اور امبیکہ کے الیکشن کے جو نزائج ہیں وہ تو اس کے بہت بعد آتے ہیں تو اس کا کیا فرق پڑے گا پاکستانیوں پر یہ دیکھنا پڑے گا لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ آئے گا تو اس کا ایک پارٹی کو فائدہ ہوگا but I don't think so کہ ایسا ہونے والا ہے جو بھی کوشش کرنی تھی اس پارٹی نے پاکستان سے باہر وہ کر چکی ہے برطانیہ میں بھی امریکہ میں بھی اور نیو ایک ٹرمپ آج سے کچھ دن پہلے کا لکھا ہوا ایک پوری خبر ہے وہ بھی ہماری نظر سے گزر چکی ہے اب جو کچھ ہونا ہے وہ پاکستان میں ہی ہونے ہیں میں ان دوستوں سے اتفاق کرتا ہوں اور وہ depend کرتا ہے کہ کیا اس کا کوٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا پس یہ دیکھنے والی بات ہے بکاوز یہ بہت بڑا تحسلہ ہوگا اب آج پاکستان کا کہ وہ کوٹ مارشل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کوٹ مارشل میں پھر کہانی کہا جاتی ہے اس کا موقع کیا اور کوٹ مارشل سے معاملہ ختم تو نہیں ہو جائے گا یہ تو پھر ایک لمبی عدالتی بحث ہے صدا ہوگی صدا کو چیلنج کیا جائے گا چیلنج کے اندر پتہ نہیں کون کیا کہانی سناتا ہے اس کا مطلب ہے کہ غیر یقینی صورتحال پر قرار رہے گی جان تک شیاسی فرنٹ ہے یہ افسوسناک ہوگا آئی ایم ایف کا جو معایدہ ہے آئی ایم ایف کا جو دونوں نے وعدہ ہم سے کیا وہ اگلے مہینے پتہ لگ جائے گا کہ اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ٹھیک بات ہے آئی ہوپ سو امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام جو ہیں بچارے ان کو کوئی موقع ملے گا ان کے لیے پاکستان کی حکومت کو بہتری ان کے لیے کچھ کر سکے اگرچہ بہت مشکل لگتی ہے لیکن جب تک شکون نہیں آئے گا شیاسی تب تک یہ مشکل ہے کیونکہ دیکھنا عجیب بات ہے کہ آپ کل وہاں پر ترنول میں کر رہے ہیں جلسہ ترنول کا جلسہ کینسل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کہانیاں چلاتے ہیں کہ یہ رات لوگ آپ سے آکے جیل میں ملے انہوں نے آپ کو بریف کیا اس بریفنگ پہ آپ کو یقین آگیا کہ آپ پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے جلسہ ختم کر دیا لیکن ساتھ نے کہہ دیئے ستہیس کو لاورم جلسہ ہوگا اور پتہ نہیں آٹھ کو یہ ساتھ کو کسی اور جلسہ ہوگا یہ جو انسرٹنٹی ہے اس کو ختم ہونا ہوگا موسیقی